ازگر صاحب 17 جون مدینہ سے دوبائی گئے ایک بچ کے پانچ منٹ پر اڑا یہاں سے ان کا جہاز اور چار بچ کے پچاس منٹ پر یہ دوبائی ائرپورٹ پر اترا سیٹرڈے جولائی دو دو ہزار بائیس کو یہ دس بچ کے بیس منٹ پر وہاں دوبائی سے اڑے ہیں اور جی یہ پہنچے ہیں بارہ بچ کے پانچ منٹ پر مدینہ واپس تو یہ آپ کے سامنے سب کے سامنے پروف ہیں اسلام علیکم سب فرینڈز کو میری تفسریں بہت بہت مبارک ہو جی یہ جی آ گئے ہیں جو کہ سلمہ صاحبہ اتنے ٹائم سے پروف دکھانے کا کہہ رہی تھی کہ پروف 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 تو فائنلی یہ آ چکے ہیں پروف تو جی اب میں یہی سلمہ سے پوچھوں گی کہ بھئی سلمہ جی اب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے یہ فرینڈز جو میں نے آپ کو بھی دکھائی ہے اس کا یہ ٹکٹ ہے ازغر صاحب کی جو کہے گئے ہیں سترہ جون کو گئے ہیں مدینہ سے دوبائی ایک بچ کے پانچ منٹ پر ان کا جہاز دوبائی مدینہ ائرپورٹ سے اڑا ہے اور چار بچ کے پچاس منٹ پر یہ دوبائی ائرپورٹ پر اترا ہے سیٹرڈی جولائی دوزار بائس کو یہ جی دس بچ کے بیس منٹ پر وہاں سے اڑے ہیں اور بارہ بچ کے پانچ منٹ پر واپس مدینہ آئے ہیں تو اب میں یہی پوچھوں گی جی آپ لوگ تو اتنے ٹائم سے سلمہ تو کہہ رہی تھی کہ جی سلمہ سے جو ہم نے پروف مانگے انہوں نے کہا جی پروف میرے ہزبن نے پھار دیے یہ وہ یوں وہ فلانا ڈمکانا اے ٹو زیڈ جو جو وہ بہانے کر سکتی تھی انہوں نے کی ہیں میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ باقی تو ان کے ہزبن نے سارے پروف پھار دی ہیں جسٹ ایک راؤن ہوتل کا پروف کیوں رکھا انہوں نے تو جی یہ لیں ٹکٹ نکالنا کونسا مشکل بات ہوتی ہے ٹکٹ تو آسانی سے نکل آئی اب آپ اس کے بارے میں کیا گئیں گے اب آپ یہ بھی کہہ دیں گی کہ بھئی یہ تو جھوٹ ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی جو آہا وہ حص بھیج رہی ہیں کیا وہ سچ ہے نہیں جی نہیں میں نے تو پہلے ہی بولا تھا یہ سارا کا سارا ویوز کا چکر ہے یہ سارا اور سارا فیم کا چکر ہے انہوں نے کہا کہ جی چلو جی ستارہ نے اپنی سوٹن کے بارے میں کونٹنٹ حاصل کر لیا تھا تو چلو جی میں اپنی بین کو یہ اپنی سوٹن بنا کے کونٹنٹ حاصل کر لوں تو یہ ہوئی بات کہ یہ ہی تو ہونا تھا اور یہ ہی بات آگئی ہے سامنے آگ کیا سمجھتی ہیں ہم لوگ کیا اتنے بے وقوف ہیں آپ لوگ آد آ کے رود ہو لیتے ہیں اور ہم پاگل بن جاتے ہیں اتنے بھی ہم تو چلو وہاں پاگل بن جاتے ہیں بات جو آپ لوگ کے ہیں نا بڑے بڑے وہ آپ لوگ کے جھوٹوں تک آپ لوگ کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں خیر میں یہ بس چھوٹی سی ڈیٹیل تھی جو میں نے کہا اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کروں باقی یہی کہوں گی کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ایسے جو جھوٹ ہیں ان کو بینکاب کرتے رہے ہیں باقی اپنے فرینڈز سے یہی کہوں گی کہ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھیں خدا حافظ